انسٹرگرام پر ہوئی دوستی کے نتیجے میں ہائیڈرباد میں ایک خاتون کی زندگی میں تاریخی چھا گئی ہے جیہاں ناظرین مدھورا نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا جہاں تیس سالہ خاتون جو کہ فلموں میں ایسسٹن ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتی تھی اس کو درندے کے جانب سے جنسی زیادتی کا نشانہ پنایا گیا ہے یہ خاتون حال ہی میں اپنے شوہر سے تلاخ لے چکی تھی اور اس دوران ان کی دوستی ششی کرن ریڈی کے ساتھ ہوئی اس نے کام کا بہانہ کرتے ہوئے خاتون کو ستائیس سپٹمبر کو اپنے گھر بلایا جہاں اس نے شرمناک حرکت کی یہ واقعہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی دردناک حقیقت ہے جو ہماری سوسائٹی کے ہر گوشے میں چھپی ہوئی ہے خواتین کی اہمیت کو نظر انداز کرنا ان کی عزت کو مجروح کرنا اور انہیں خوف میں مبتلا کرنا ہماری اخلاقی اقدار کی توہین ہے خواتین نے ہمیشہ اس معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے چاہے وہ تعلیم ہو صحت ہو یا معاشرتی قدمات ان کے بغیر ہمارا معاشرہ نامکمل ہے ہر خاتون کو عزت محبت اور حفاظت کا حق حاصل ہے لیکن اس واقعہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کیا ہم واقعی انہیں وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں جس کے وہ حق دار ہیں خاتون نے جس بہدوری کا مظاہرہ کیا وہ خابل تعریف ہے انہوں نے کسی طرح سے وہاں سے نکلنے کے بعد پڑوسیوں کی مدد سے پولیس کانٹرول روم کو فون کیا یہ ان کی حمد کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے آواز پلند کی اور اس درندے کے خلاف کاروائی کرنے کی حمد پیدا کی پولیس اس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے اور امید ہے کہ انصاف جلد ملے گا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر خاتون کو عزت و بقار کے ساتھ جینے کا حق ہے ہمیں مل کر اس کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانی ہوگی تاکہ آنے والی نسلے بھی ایک محفوظ اور باعزت معاشرے میں جی سکے آئیے ہم سب مل کر اس عظم کا عہد کریں کہ ہم خواتین کی عزت کریں گے ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کے ساتھ ہونے والی ہر ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ صرف ایک خاتون کی کہانی نہیں بلکہ ہر خاتون کی کہانی ہے اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شمانیوز کے ساتھ